اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور کیجت سے ہوں گے آج ہم نیل جو ہم کپرے دونے کے لئے یوز کرتے ہیں وہ اور زردہ رنگ ان دو کے ساتھ ٹیکچر دیں گے آپ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ کیا جیٹ سی لڑکی ہے کچھ نہ کچھ نہیں کالتی ہے لاز میں نے مہندی سے دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے ٹی ٹس دیا آج میں نیل اٹھا لائی ہوں مجھے کتھ کو یہ بہت ہسی آتی ہے جو کوئی نہیں کرتا وہ میں لازمی کرتی ہوں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اچھا لگے گا اچھا میں نے کیا کیا ایک شوپر کو گرہ باندھ لی تھی اور اس کی سائٹ چینج کر دی مطلب جو اس کے اندر والی سائٹ تھی اس کو باہر لیا گرہ کو ہم نے اندر کر دیا ٹھیک ہے اور پھر اب ہم نے اس کے اندر ہوا بڑھنی تھی ہوا بڑھی میں نے تو مطلب اپنے موں سے ہی پھولا پھلا کے بڑھی اچھا میں نے شوپر دوسرا چینج کر لیا تھا اس میں نہیں بھری جاری تھی اور پھر یہ ایسا ہو گیا اس کو میں نے برسے نیل لگایا اور یہ فلاور کا ٹیکچر دے رہا ہے ماشاءاللہ سے ابھی میں نیل سے کر کے پھر ڈرائے ہونے کا ٹائم دوں گی ٹھیک ہے ڈرائے ہو کر پھر زردہ رنگ اپلائے کریں گے پھر بڑھنا ہی ہوتا ہے کہ دونوں کا کلر مکس ہو جاتا ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے کنمینیٹ یہ ہی لگا تھا کہ میں نہ ڈرائے ہونے کا ٹائم دوں اچھا میرا گلہ بہت خراب ہے تو اس نے کھر کھر کی آب کو آدھا ہے تو پلیز معذرت اور تھینکیو سو مچ آپ لوگ کا میری پرانی ویڈیو پر اتنا پیار دینے کا مثلا ویسے ہی میں نے رینڈم لی سوچا اور پناہ لیا ہم جن نہیں پتا تھا آپ لوگ اتنا اچھا لگے گا تھینکیو سو مچ اچھا یہ جب میں نے ٹیکچر دیا نا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نا شائن آ رہی تھی زردہ رنگوں نیل کو اپلائے کرنے کے بعد نا آم میں نے دیکھا وہ ایسے نہیں آتی لیکن اس کام میں شائن آ رہی تھی اب پتہ نہیں کیوں نہیں کیوں آ رہی تھی میرے خیال میں زردہ رنگ کی وجہ سے شائن آ رہی تھی کیونکہ وہ پاودر فارم میں ہوتا ہے لیکن شائن تھی اچھا لگا مزایا ہے اس کا ٹیک ہے آپ ایسے کام جو ہے نا ایسے میں کرتی ہوں وہ کرنے کے بعد آپ اینڈ میں فکسر یعنی کہ ورنیشر کر لوگا تو کچھ نہیں ہوتا کوئی چینٹی میٹی کچھ نہیں آتی اچھا میں نے وہ دے دیا تھا اب وہ درائے ہو گیا تھا درائے ہو گیا دیکھیں لائٹ کلر ہو گیا اب ہم زردہ رنگ کریں گے تھوڑا سا میں نے ڈالا اور پانی ایڈ کر لیا تھا اور اچھے سے مکس کر سیم وہی پروسیس تھا اسی شوپر سے مطلب میں نے ٹیکچر دیا تھا اسی کو ہی جیسے میں نے گرہ باندی تھی اور پھر الٹا کر کے سائٹ چینج کر کے اور پھر فلاور ویسے بن جاتا ہے تو میں نے جہاں جہاں میرا دل کے بہت زیادہ نہیں کیا ہلکہ ہلکہ کیا کیونکہ مجھے پرپر کلر زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں نے اس لئے ہلکہ ہلکہ کیا مطلب اتنا ڈاگ بھی نہیں اتنا لائٹ بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا پرپل اور اورنج کا کنٹراس سے بھی اچھا ہی ہوتا ہے مزے کا ہوتا ہے اچھا اس میں ویسے میں نے آج الحمدلہ لکھنا ہے کچھ طبعہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے بھی کچھ میرا آج کا کام ٹھیک مطلب مجھے مزے کا نہیں لگا آپ لوگوں کو لگ رہے اچھا لگے آپ لگ ویسے بھی بہت اچھے ہیں اچھا پہلے میں نے ایک مہینہ ہو گیا ماشاءاللہ سے دو فروری سے سٹارٹ کیا تھا تو بہت اچھا ٹائم گزر گیا دوسرا یہ کہ پہلے میں بولتی نہیں تھی اور میں یہ سوچتی تھی کہ میں بولوں گی کیا یار لیکن اب میں مطلب اتنے زیادہ بول لیتی ہوں کہ ویڈیو ختم ہو جاتی ہے اچھا یہ دیکھو آج الحمدلہ لکھ رہو میں نے الحمدلہ کا سیدھا لام اور علیف جو ہے وہ یہ گول گھما کے آگیا ٹھیک ہے آگے ہے میم اور آگے اوپر الحمدلہ کا لاجے کا انشاءاللہ صحیح ہو جائے بس آج الحمدلہ لکھ لیا اس پہ تھا کلر اپلائے کونسا کرنا ہے میں نے سوچا بلیک پرمین کا ہر ویڈیو مطلب بلیک سے ہی جا رہی ہے تو بلیک نہیں کرتے میں نے پھر یہ گریے کلر جو میرے پاس آپ وقیم کرے جب میں گئی تھی وہاں پہ پینٹنگ کمپٹیشن میں طبقہ پراب ہے اور ابھی تک سیم بلکل صحیح ہے یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ میں اس کو اچھے سے بند کر کے رکھتی ہوں دبے کے اندر آپ لوگ بھی اچھے سے ہیک کیا کریں کیونکہ کلر بہت مہنگی ہیں اس سے بچت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو الحمدلہ اس سے میں نے لکھا اور پھر کیا کیا تھا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا حمدلہ لکھ رہے تھے پھر میں نے سوچا اچھا اس کی 3D شیپ کی اس کی آؤٹلائن کر دیتے لیکن مزہ نہیں آیا مطلب صحیح سے اچھا ٹیکچر دینے کا مجھے مزہ آیا ٹھیک ہے اور پھر میں نے کو دہا شائن بھی آئی مین ریزن کیا تھا شائن آ رہی تھی اس لئے جو کام ہے وہ صحیح سے نہیں ہوا مطلب کلر صحیح سے نہیں ہوا ٹھیک ہے مطلب آؤٹلائنڈ دی وہ ٹھیک نہیں ہوئی وہ کیوں نہیں ہوئی کیونکہ شائن آ گئی اور صحیح پھیل رہا تھا اس پر دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں نے ابھی جتنے بھی کام کی اس میں گیسو اپلائے نہیں کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ میں سکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اور سکھانے والے کام میں میرے خیال میں گیسو اپلائے کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر دیکھو کسی کو گیپٹ کرنا ہے یا آپ نے کسی کسٹمر کو دینا ہے تب آپ پورا پروپر کام کر کے دیں ٹھیک ہے کسی بھی چیز کی گنجائش نہ چھوڑیں کہ وہ ناراض ہو جائے وہ لیکن اگر آپ نے سیکھنا یا سکھانا ہے تو گیسو مت اپلائے کریں بہت مہنگے مٹیریل ہیں تو ذرا اپنا دماغ چلائیں اور مٹیریل کمیوز کریں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو فری سائز والی جو کیلیگرافی ہے وہ نکاشی جو کہ مجھے بہت مزیدی لگتی ہے اور میں چار یوم لوگوں کو جل جلدی سکھاؤں اور دو تین ہیکس سکھاؤں گی بیک گراؤنڈ کے سوری بیک گراؤنڈ کے نہیں بورڈرز کے ٹھیک ہے پس ایک اور میں ایک دو اور آپ کو سکھاؤں گی بیک گراؤنڈ سوری بورڈرز کے بیک گراؤنڈ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے بھی جیسے کہ میں نے آپ کو تین سے چار بتا دی ہیں ٹھیک ہے یہ ایزی کھر کی چیزوں سے میں نے آپ کو بتائیں مہندی بھی کھر میں مل جاتی ہے چائے کی پتی بھی اب یہ نیل اور زردہ رنگ بھی ہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ اب سہی حالی مطلب پینٹنگ کی طرف آتے ہیں یہ تو میں نے آپ لوگ کو ایزا کہ کسی کے پاس نہیں بھی ہے چلو دور ہے کوئی نہیں کر سکتا تو وہ بھی اپلائے کر لیں ایزی لی اور یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا زی زبر پیش کی میں نے جنڈالتس کی ویڈیو نہیں بنا سکی یہ مارکر سے آؤٹلینگ اپلائے کر رہی تھی لیکن وہی بات جو میں کوئی تھی کہ مزا نہیں آرہا تھا اس میں رف رف سی ہو رہی تھی تو پھر میں نے کہا رہنے دو چھوڑو پھر میں نے برش سے کر لیتی مزا نہیں آرہا تھا صحیح سے اچھا امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح یہ بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ